اسلام علیکم ویورز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سی لائف میڈیا کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے موجودہ سبسکرائبر اور دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اپنے فرینڈ این فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریں سب سے پہلے تو شکریہ دا کرتا ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا سجیشنز کا کمنٹس کا اور سب سے بڑھ کے آپ لوگوں کی سپورٹ کا ویورز جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی میکینیکل لائب بھی اسٹیبلش کی ہوئی ہے اب واجز کا آپ کوئی بھی برینڈ یوز کرتے ہیں اور آپ کی واجز کو ریپیر یا ریسٹوریشن کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے ورسیپ نمبر پہ ہم سے کانفیڈنٹی رابطہ کر سکتے ہیں اور ابھی ٹائمز آئے نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں آج کی ایکسائٹنگ ویڈیوز کی طرف موسیقی سو ویئرز حضر روایت آج بھی آپ کے لیے ہم بہت پیاری واجز لے کر آئے ہیں تو جو پہلی واج ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں جناب وہ چالیس وگل کی واج ہے ایک خوبصورت واج جو ہے جی یہ رولیکس ڈیڈ جس کی جو ہے آپ کے سکتے ہیں اس کا امپریشن ہے اسپائریشن ہے جی اور یہ چالیس وگل کی واج جو ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ جس سکار مومنٹ کے ساتھ ہے جی اور اس میں جیپنی سکار مومنٹ ڈیوز ہوتی ہے کمپلیٹ سٹین اسٹین میں یہ واج ہے یہ سلور کلرک اس کا ڈائل ہے انالوگ سٹائل میں نانو میرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے ہنڈرڈ میٹر وارٹ ریزسٹ ہے فوکسنگ میرر کے ساتھ ہے یہ دیکھیں ڈیٹ کے اوپر یہ فوکسنگ میرر ہے جی فلوٹڈ بیزل ہے وہ بھی سلور کلرک ہے کمپلیٹ اپنے کلر میں اور باقی واج جو ہے کمپلیٹ سٹین اسٹین میں جی بریس ٹیٹس کا اپنا اوریجنل وقت ہی خوبصورت ڈیویلپ کیا گیا ہے اس کی بیک جو ہے یہ دیکھیں کلوز سکریو بیک ہے جی اس کو پر یہ اس کا پنا سٹیکل لگا ہوا ہے نیٹ اینڈ کرین واجچ ہے کہیں بھی فیڈنگ رسٹنگ نہیں اور اس کا ڈائل بھی دیکھ لیں وہ بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کوئی فیڈنگ رسٹنگ وغیرہ نہیں ہے ٹائم کیپنگ اس کی بہترین ہے کیونکہ کواڈز مومنٹ ہے ہم نے اس کو چیک بیک ہے اور ایکوریٹ اس کی ٹائم کیپنگ ہے جی ٹھیک ہے جی اس کی پہلے اگر ہم میجرمیٹ لیتے ہیں تو ڈائیٹ سائز ویڈ کیس کے ساتھ جو اس کی میجرمیٹ آ رہی ہے نا جنا وہ یہ آپ کے سامنے ہے تھرٹی فائی فائم ایم ہے اور اگر اس کو ہم رسٹ پر ڈالیں تو کیونکہ بریسٹٹ جو ہے جی اس کا تھوڑا سا ٹائٹ ہے یعنی میری رسٹ پر تو یہ آسانی سے آ رہا ہے تو مجھ سے ہیوی رسٹ جس کی ہوگی اس کیلئے تھوڑا سا ایشو گا لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں لیتر بیلٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اچھی اس کی جو ہے نا لوک ہے ڈریس واج کے طور پر آپ اس کو ریگولر یوز کر سکتے ہیں اور ابھی اس کا تھوڑا سا ہم ریڈیم بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کا ریڈیم کیسے آ رہے جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی تو یہ اس کا ریڈیم بہت ہی خوبصورت ریڈیم ہے اس کا ویسے تو نیچے آپ کو ساری ریڈیم نظر آ رہیں گے لیکن اب اس کا آپ کو ریڈیم بتا دیتے ہیں یہ دیکھیں جی تمام اس کے آور مارکر بھی گلوگ کر رہے ہیں اور اس کی میڈر بھی گلوگ کر رہے ہیں اچھا جی اور پرائیس جو ہے اس کی آپ کی سکین پر منچن ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جنات اس کے بعد جو دوسری واج ہے کون سی پتا ہے آپ کو جی اب آپ کو بتاتے ہیں سیکو کی خوبصورت ونٹیج واج یہ بھی جو ہے جی یہ ڈارک گری کلر کے ڈائل کے ساتھ ہے آٹومیٹک ہے ٹونٹی ون جولز ہے انالوگ سٹائل ہے نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ کرنے ڈیڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے جناب اور کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں اس کا کیس ڈیولپ کی ہے پلاسٹک گلاس ہے اس کا اور ڈائل آپ اس کا دیکھیں کتنا ساف سکنا ہے اور یہ اس کی بیک آگی جی یہ اس کی بیک پر ساری انفارمیشن ہے سیکو کی یہ واش ہے سکس ڈبل ون نائن کا کیلبر یوز کیا گیا ہے اور کلوز سکریو بیک ہے واش ساف ستری ہے آفٹر مارکیٹ اس میں ہم نے بی ایل ایف کا جو ہے نا جی لیڈر سٹیپ ڈال ہے ڈارک براؤن کو جو بہتی خوبصورت کے ساتھ ٹیش دے رہا ہے اس کی میجرمنٹ اگر ہم لے نا جی تو اس کی میجرمنٹ آ رہی ہے تھرٹی سیون ایمین ٹھیک ہے جناب اور اس کو پریس کر کے دیکھتے ہیں یہ اس میں فنکشن یہ کہ اگر آپ نے ڈیڈ بدلنی ہے تو اس کاؤن کو آپ نے پریس کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جی جیسے پریس کریں ڈیڈ چینج ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس کو ریس پہ ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لگ دیتی ہے کیونکہ لیڈر سٹیپ میں تو کسی بھی ریس پہ یہ آسانی سے آ جائے گی اور لیڈر سٹیپ بھی ہم نے بہت اچھا لگایا ہوئے اور اب اس کو تھوڑا سا زوم کرتے ہیں اور اس کا ہم ریڈیم بھی چیک کرتے ہیں تو اس کا ریڈیم کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے جو آپ کے سامنے اور پرائز جو ہے وہ آپ کی سکین پہ مینچن ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اچھے یہ تمام واچیز جو ہے نا یہ برینڈ نیو نہیں ہے کیونکہ بہت سے کسٹمر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتایا کریں کہ برینڈ نیو ہے یا برینڈ نیو ہے تو جی آپ کی بات ہم نے مالی یہ تمام واچیز جو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں انکلوڈنگ دس واچ یہ تمام یوز یعنی پری اونڈ واچیز ہیں اس کے بعد جناب سیکو کی ایک اور خوبصورت واچ جو کہ گلڈن کلر کے ڈائٹ کے ساتھ ہے آٹومیٹک ہے ٹونٹی ون جیولز کے ساتھ ایک کمپلیٹ سٹینلی سٹیل میں یہ واچ بیلڈ کی گئی ہے اور کلنڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلیٹی ہے انالاؤگ سٹائل میں نان نمیرک ڈجٹ کے ساتھ ہے واچ آپ دیکھ لیں جی نیٹ اینڈ کلین ہے اپنے اوریجنل بکل کے ساتھ سیکو کی سگنیچرڈ ہے یہ اس کے اوپر ٹھیک ہے جی اور بلیسٹرک بھی فل لینگ میں کسی بھی رسپے یہ آسانی سے آ سکتا ہے کسی کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی جو ہے نا میجرمنٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی میجرمنٹ کتنی بنتی ہے تو اس کی میجرمنٹ بن رہی ہے ڈائل ساز کیس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور اس کو زوم کرتے ہیں پہلے جی اور اس کے بعد ہم اس کا ریڈیم بھی چیک کرتے ہیں تو اس کے ریڈیم میں یہ دیکھیں جی آپ کو نیڈلز بھی ریڈیم کوٹیڈ نظر آ لیے ہیں اور ساتھ جو ہے اس کی جو آور مارکر ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جی اور پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ منچن ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ ایک اور خوبصورت واج جو کہ سٹنگ کی ہے یہ واج جو ہے جناب جیپنیز واج ہے ٹھیک ہے جی اسٹنگ اور یہ سپورٹی سٹائل میں ہے جی اور یہ بھی ٹو ہنڈر میٹر واتر ریزیسٹ ہے جی اور دائیٹ جو ہے نا لاؤک سٹائل میں نانمرک دیجٹ کے ساتھ ہے کننڈر جو ہے وہ صرف ڈیٹ ہے اور وہ بھی سکس کی پوزیشن پہ ہے ویزر اس کا موویبل ہے جی ٹو ٹون میں اس کا بریسٹر ڈیویلپ کیا گیا یہ اسٹنگ کا اپنا ڈبل لوگ ہے اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بیک ساری انفارمیشن ہے یہ جیپنیز واج ہے جی یہ اس کا کیلیبر بھی ہے جو مشین ڈیوز کی گئے یہ بھی اس کے پر سٹکر لگا ہوئے کلوز ڈیو بیک ہے جی اور آپ اس کو ریگلر ڈیوز کر سکتے ہیں اس کی اگر ہم میجرمنٹ لینا جی تو اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے تقریبا تھرٹی پائی پی بن جاتا ہے اور اگر ہم اس کو ریسٹ پہ ڈالیں میری رسٹ پہ تھوڑا سا یہ ٹائٹ آ رہی ہے کیونکہ میری ہیوی رسٹ ہے لیکن وہ لوگ جن کی سیونٹین ایم ایم ہے ان کے لیے تو یہ بہترین ہے اور یہ دیکھیں جی اور پرائس اس کے ہم نے امیزنگی آپ لوگوں کے لیے سپیشل پرائس دی جو آپ کی سکین پہ مینچن ہوتی جاری ہے کوارز مومنٹس ہے جیپنیز تو ان کی ورکنگ بھی بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں جی لیدر سٹرپ انسٹال کر سکتے ہیں اور ایٹین ایم ایم کی لگوٹ کا اس میں لیدر سٹرپ لگے گا تو آپ بہت سٹائل میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب ایک بہت پیارا ڈائل سیکو کا اور یہ جناب جو ہے آٹومیٹک ہے ٹونٹی ون جوز کے ساتھ ایک انڈر میں ڈیڈیڈ کی فیسیلیٹی کے ساتھ تو بہت ہی پیارا ڈائل ہے اس کا ہلکا سا جھرک دیتے ہیں اس کو شروع تو کریں یہ دیکھیں جی شروع ہو گئی جی اچھا جی یہ اپنے اوریجنل بریسٹرٹ کے ساتھ ہے بریسٹرٹ اس کا بہت پیار ہے ڈیزائن کیا گئے جی یہ سیکو فائف کی یہ جاپان سگنیچر ہے اس کو اپن کرتے ہیں یہ اس کی بیک آگئی سیون ایس ٹرنٹی سیس کا کیلبر یوز کیا گیا ہے نیٹ ان کلین مشین ہے اور یہ دیکھیں واقعی بھی واج بہت ہی ساف ستری واج ہے کمپلیٹ سٹینلس ٹین میں یہ واج بیلٹ کی اور ایک کی ٹون جائز کی دیکھیں آ رہے ہیں اس کی کیس سے لے کے اس کا بریسٹرٹ یہ ایک کی ٹون میں آ رہے بیچ میں یہ بہت پیارا انہوں نے ڈیزائن ڈیبلیکٹ کیا جی اب اگر اس کی ہم میجرمنٹ کرتے ہیں تو ڈائل سائز ویڈ کے اس کے ساتھ یہ آ رہی ہے تقریباً تھرٹی سکس پائنٹ ایٹی ایٹ یہ نہیں تھرٹی سیون ایم ایم لے لے اور اس کو زوم کر کے پہلے اس کا ہم وہ بھی چیک کر لیتے ہیں ریڈیم کی ریڈیم اس کا کیسا ہے تو اس کا ریڈیم کوئی دیکھیں بیلکل نیو واج کی طرح بین نیو واج کی طرح اس کا ریڈیم ہے ٹھیک ہے جناب اور اب اس کو اگر ہم ریسٹ پہ ڈالیں تو کیونکہ بریسٹرٹ اس کا فل لیند میں کسی بھی ریسٹ پہ یہ آسانی سے آ جائے گا اور دیکھیں جی اچھا لوگ دیتی ہے سیکو میری فیوریٹ واجز ہیں لیکن آج کل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جی آپ سیکو کے ساتھ اورینڈ کو ضرور کمپیئر جو ہے نا ایک اچھا آپ کو ڈیفرنس محسوس ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کی پرائش جو ہے وہ آپ کی سکین پہ مینشن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور سیکو کا خوبصورہ ڈائل جو کہ گورڈن کلر میں ہے اور یہ واج جو ہے جی بہت ہی پیاری ہے ہے نا پیاری آپ کو دیکھیں پکچر ویڈیو میں بھی نظر آ رہی ہے ایک تو ڈائل اس کا بہت نیٹ ان کلین ہے ہنڈر پرسنٹ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں یہ سٹنپنگ دی ہوئی ہے میڈن جاپان کی آٹومیٹک 21 جوز اینالاگ سٹائل میں نان نمرک ڈیجٹ کلینڈر ڈیٹ ڈیٹ کے دونوں کے ساتھ ہے اور نیڈل بھی اس کی گولڈن ہے اور یہ دیکھیں جی ہلکا سا جگ دے ورکن شروع ہو جاتی ہے اور کمپلیٹ سٹینڈر سٹینڈ میں یہ واج ہے اب اس کی اپنی کوئی پولیشنگ نہیں کی لیکن اس کے باوجود واج جو ہے وہ بہت ہی اچھی کنڈیشن میں اپنے اوریجنل کلیپس کے ساتھ سیکو جاپان کی اس کے پر برینڈنگ گئی بیک ہے سیون ایس ٹونٹی سکس کا کیلبر ہے یہ آپ کو اس کی مشین بھی نظر آ رہی ہے اور یہ یہاں پہ دیکھیں جی سیون ایس ٹونٹی سکس اور یہ زیرو ٹو ڈیو زیرو یہ اس کا ہے اے فور اچھے یہ لیکن واج نیٹ ان کلین ہے سافت ستری واج ہے خوبصورت ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اب اس کو اگر ہم ریس پہ ڈالیں گے تو کیونکہ اس کا بریسٹڈ فل لینٹ میں تو یہ میرے کسی بھی سبسکرائبر کسٹم اگر کی ریس پہ آسانی سے آ جائیں گے لوگ دیکھیں کتنا پیار ہے اچھی واج ہے پریزنٹیبل واج ہے اور اب اس کو ہم زوم کر کے پہلے اس کا ریڈیم چیک کرتا ہے یہ ہے اس کا ریڈیم جسٹ لائک برینڈ واج کی طرح اس کا ریڈیم ہے ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھیں اس کی جبتے بھی آور مارکر ہے وہ بھی گلو کر رہے ہیں اور نیڈلز بھی گلو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی پریس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ مینشن ہوتی جارہی ہے اچھی واج ہے مسمت کیجئے گا اس کو اس کے بعد جناب آج تو کچھ زیادہ ہی سیک ہو نہیں ہوگی یہ ایک اور سیک ہو ہے جو بلیک کلر کے رائج کے ساتھ اور کافی ہیوی سٹینلسٹری میں یہ واج بیلڈ کی گئی ہے جی سپریٹ ڈیو ڈیٹ کے ساتھ ہے آٹومیٹک ہے جی اور یہ ہم تھوڑا سا اس کو نیڈل سکو دیکھیں کلینڈر بھی ورکنگ کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یعنی اس کو اگر اپورٹ کریں گے تو ڈیٹ چینج ہوگی ٹھیک ہے ڈاؤن ورٹ کریں گے تو ڈیٹ چینج ہوگا ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم تھوڑا سا اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جناب ٹوئنٹی تھی جولز واچ ہے بلیک کلر کا ڈائل ہے نورا سٹائل ہے نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ہے ڈائل اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے کوئی فیڈنگ رسٹنگ وغیر نہیں ہے اور اچھا اس کی ڈرائنگ بنائی گئی ہے ڈیزین اس کا بہت اچھا ہے پرانسپیرنٹ بیک کے ساتھ ہے یہ سیکو کا اوریجنل بریسٹڈ یہ ڈبل بٹن لاؤگ اوپن ہی کیا بریسٹڈ کے اوپر بھی اس کے نمبر منشن ہے یہ دیکھیں مشین جو ہے بہت ہی ساف ستری ہے جی ٹھیک ہے جناب اور اس میں مومنٹ جو یوز کی گئی ہے نا جناب یہ آپ کو ایک گفہ میں دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی آسانی ہو یہ ریکھیں سیون ایس تھرٹی سکس کا کیلبر یوز کیا گیا یہ یاد رکھیے گا کہ جو ٹوئنٹی تری جولز ہوتے ہیں یہ سیون ایس تھرٹی سکس میں یوز ہوتے ہیں ٹوئنٹی ون جولز جو ہیں وہ سیون ایس ٹوئنٹی سکس میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جناب تو واش بہت خوبصورت ہے پہلے اس کی میجرمنٹ لیتے ہیں تو میجرمنٹ ڈائل سائز ویڈ کیس کے ساتھ جو آرہی ہے نا وہ تو آرہی ہے فورٹی ون اور اگر بیزل کی خالی میجرمنٹ لیں تو آرہی ہے ترٹی سیون پوائنٹ فورٹی ایٹ ٹھیک ہے یہ کمپلیٹ اس کا کیس ہوئی ہے فورٹی ون ہے لیکن بیزل کے ساتھ خالی کریں تو یہ ترٹی سیون پوائنٹ فورٹی ایٹ آتی ہے اب اس کو اگر ہم ریس پر ڈالیں دیکھیں جی تو کتنا خوبصورت لوگ دیتی ہے فل لینڈ بریسٹرٹ ہے کسی بھی ریس پر یہ آسانی سے آجا ہے پاورفل مشینے سے ہمارے اس ترٹی سیس کا کیلبر بہت سرونگ ہیں اور اچھا ریزلٹ دیتا ہے بیک اپ بھی زوم کر کے جی سب سے پہلے تو ہم اس کو ریڈیم چیک کرتے ہیں اس کا ریڈیم کیا سا ہے جی تو اس کا ریڈیم کچھ اس طرح ہے دیکھیں کتنا پاورفل ریڈیم ہے یہ ام نے آن آف کیا یہ دیکھیں جی جس لائک برینڈ نیو وچ اب اس کی پولیشنگ وغیرہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیو یہ اریجنل کنڈیشن میں ہے اور پرائیس جو ہے وہ آپ کی سکین پر منشن ہو رہی ہے کافی ہیوی وچ سرونگ وچ ہے اور چوپ انڈیس آباد سے ہمارے کسٹمر ہیں سبسکرائبر ہیں آپ ضرور وزٹ کیا کریں ہمارے ڈسپلی سینٹر کو ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے موٹیویشن ہو جاتی ہے دوسرا آپ وچز بھی دیکھتے ہیں تو آپ کی سجیشن بھی ہمارے کام ہو رہی ہے یہ پرائیس جو ہے اس کی آپ کی سکین پر یہ منشن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ایک اور سیکو جو کی گولڈن کلر کے ڈائل میں ہے جی انالک سٹائل میں نانو میرک ڈیجٹ کے ساتھ کلنڈر میں ڈیڈیڈ کی فسیلی فل اسٹینلیس ٹیل میں یہ وچ ہے بیک آپ کو دکھاتے تھے ہیں کیلبر بھی آپ کو دکھاتے تھے ہیں کیا ہے جی اس کا تو یہ دیکھیں جس کو زوم کرتے ہیں جی تو یہ آگیا سکس تری زیرو نائن کا اس میں کیلبر یوز کیا گیا ہے جی کلوز سکریو بیک ہے وچ نیٹ این کلین وچ ہے یہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ اس کا ڈائل ہے کوئی فریڈنگ رسٹنگ وغیرہ نہیں ہے جی اور اس کی میجرمنٹ جو بنتی ہے ڈائل سائز ویڈ کیس کے ساتھ تو وہ بن رہی ہے 35.79 اور پرائس یہ سپیشل پرائس میں آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جناب جو پہلے کرے گا آرڈر اسی کو میلے گی اس کے بعد جناب سٹیزن کی ایک خوبصورت ڈائل اور یہ جو ہے جی بہت پیارا ڈائل ہے وات جو ہے جی کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے کنڈر میں ڈیڈیڈ کے ساتھ ہے آٹومیٹک پونٹی ون جولز ہے ایگل موڈل ہے یہ دیکھیں یہ سٹیزن کا کلیپس آگیا اوپن کرتے ہیں ٹرانسپینٹ بیک کے تمام مشین آپ کو نظر آ رہی ہے کیلبر بھی نظر آ رہے ہیں واج بہت نیٹ اینڈ کلین ہے اور سٹیزن لیورز کے لیے واج بہت خوبصورت ہے ڈائل اس کا ذرا سے چھوٹا ہے جس کی لیند بنتی ہے مجرمنٹ بنتی ہے 35.35 اگر ریس پیس کو پہنے نا جناب یہ کچھ اس طریقے کا لک دے گا پریزنٹیبل لک ہے سٹیزن کی یہ کیلبر جو ایٹی ٹو ہنڈر بڑا پورفل کیلبر ہے اور اچھی واج ہے زوم کریں جی ان کو اور پھر آپ کو اس کا مریڈیم بھی چیک کر رہتے ہیں کچھ اس طریقے کا ریڈیم ہے جی یہ دیکھیں جی دوبارہ سے آن آف کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ریڈیم جس لیک برینڈ نیو واج ہے جی ٹھیک ہے جناب اور پرائس is very special اور جو آپ کی سکین پہ منشن ہوتی جاری ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی سیکھو کا ایک اور ڈائل جو کہ بلیک کلر کے ڈائل کے ساتھ ہے اور یہ بھی جناب فیفٹی میٹر وارٹ ریزیسٹ ہے آٹومیٹک ہے ٹوٹی ون جیوز ہے اینالوگ سٹائل میں نان امریک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلنڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسی لیٹی ہے کمپلیٹ سٹینلس ٹین میں اس کا کیس ہے لیکن خوبصورت نرم سا جو ہے لیڈر سٹرپ ہے اس کی پہرے میجرمنٹ کرنے نا تو جیس کی میجرمنٹ بنتی ہے وہ بنتی ہے تھٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی فائف اور یہ ڈیڈیڈ بھی ہے ڈیڈ کلر کی نیڈل ہے جی اور خوبصورت سٹیلش واچ ہے ٹرانسپیرنٹ بیک ہے سیونس ٹوٹی سیز کا کیلبر اس میں یوز کیا گیا ہے واچ دیکھیں آپ کتنی نیٹ ایک لین ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ دیکھنے جی ساپ ستری واچ ہے ہر اینگل سے اور اس کو اگر ہم ریسٹ پہ ڈالیں نا جی تو کچھ اس رکے کا لک دے گی کیونکہ یہ لیڈر سٹرپ میں ہے تو کسی بھی ریسٹ پہ یہ آسانی سے آ جائے گی آپ اس کو زوم کر کے اس کا جی پہلے ریڈیو میں چیک کر لیں کہ کیسا ہے جی نہیں ہے جی یہ دیکھیں جی آگیا جی میں سمجھ یہ نہیں ہے لیکن ہے جی ہے نا جی کیوں نہیں ہے یہ دیکھیں جی کتا خوبصورت ریڈیا میں اس کا ٹھیک ہے جناب تو پرائس جو ہے وہ آپ کی سکین پہ منشن ہوتی جاری ہے اچھا اس کا ڈائل سائز بھی بڑا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں بیسٹر ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے جب یہ پرچیز کی تھی تو اس پہ ہم نے لیڈر سٹیپ ڈالا تو اس کی بیوٹی اور پڑا جائی ہے ایک اور گولڈن ڈائل کے ساتھ سیکھو فائیو کی آٹومیٹک اور یہ واج جو ہے سیونٹین جویلز واج ہے کلنڈر میں ڈی 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 کی فیسیلیٹی ہے جی انالوگ سٹائل ہے نان امریک ڈجٹ کے ساتھ ہے اوریجنل میں بیسٹڈ کے ساتھ ہے فل لینڈ بیسٹڈ اس کو اپن کرتے ہیں کیلبر چیک کرتے ہیں آپ کو جی کس میں کیلبر ہے سیون ڈبل ڈی 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 ڈی请 میسیل کرتے ہی کلوز سکیو بہrd ہے لیکن واج دیکھیں کتنی رسٹنگ ستری ہی کوئی رسٹنگ فریڈنگ نہیں ہے پوچھیم کوئی پولیشنگ بھی نہیں کی ہوئی ویڈاوٹ پوچھی ہے لیکن باہت اچھی کنڈیشن میں ہے ڈائلس کا اپنا Auch第 Q1 ڈائل لگا ہوا ہے جی اور میجرمینٹ آرہی ہے 34.40 زوم کر کے اس کا ریڈی ام راچہ کرنے lihat کہ کیسا ہے اس کا ریڈیم تو ریڈیم اس کا کچھ اس طرح ہے یعنی دوبارہ اس کو ہم آن آف کرتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں تو اس کی جو ہے نا نیڈلی ریڈیم پورٹڈ ہے اور اگر اس کو ہم ریسٹ پر ڈالیں جی تو دیکھیں کچھ اس طرح کا لک دے گی اور پرائیس آپ کے لیے آپ کی سکرین پر میچن ہوتی جاری گی پھر جناب ایک خوبصورت سیکو ایکٹس سیکو فائیو ایکٹس ایس اس و آچ ہے یہ آٹومیٹک ہے جناب اور ٹونٹی تھی جیوز کے ساتھ ایک انہوں میں ڈی 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 کے فیسیلیٹی ہے سلور کلر کر ڈائل ہے نا لوگ سٹائل میں نانو میلک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور میرے خان میں یہ بھی پریسنگ کے ساتھ یس تو جناب یہ سوری میں یہ غلط بتا گیا تھا آپ کو یہ ٹونٹی فائیوز ہے ایس اس جو ہے نا یہ میں پہلے آپ کو بتایا کہ ٹونٹی تھی جیوز ہے دیکھیں یہ ٹونٹی فائیوز ہے ٹھیک ہے جناب تو اس کی یہ بٹن جو ہے پریس کریں تو اس کے ساتھ یہ ایک پریس کریں تو ڈی چینج ہوتی ہے اور لانگ پریس کریں گے تو ڈی چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اگر دکھا دوں آپ کو زوم کر کے یعنی ایک دفعہ آپ اس کے سائیڈ بٹن کو جو ہے کاؤن کو سوری پریس کریں گے اور پھر جب آپ اس کو لانگ میں پریس کریں گے تو یہ چینج ہو جاتے گی اچھے جی کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اسی کو ایکٹرس کا اپنا اوریجنل کلیپس اس کو اپن کریں بیک پہ یہ دیکھیں جی تمام اس کی وینڈنگ اس کی موڈل نمبر اور یہ جی ڈی ایم موڈل ہے ٹھیک ہے جی اگر میں پتا دوں کہ یہ جی ڈی ایم موڈل ہے یہ دیکھیں ساری جیپنیز اس کو پرمنشن ہے اور اسے بھی اس کی ڈیٹ جو ہے نا اور ڈی جو ہے یہ ہاف انگلش میں ہے اور ہاف جو ہے وہ یعنی ہاف ڈی انگلش میں آتی ہے اور ہاف ڈی جیپنیز میں آتی ہے میجرمنٹ اس کی لیتے ہیں تو جناب اس کی میجرمنٹ آ رہی ہے یہ تھرٹی ایٹ ایم مم اور اگر ہم اس کو ریسٹ پر ڈالتے ہیں جناب تو کچھ اس طریقے کا لگ دیتی ہے بہت پیاری وچ ہے بہت ایپسلوٹلی بیوٹیفل وچ بہت ببصورت پرائس آپ کی سین پر منشن ہوتی جا رہی ہے اس کے بعد جناب یہ پیاری وچ ہے اٹیچوٹ کی اور یہ جیپنیز وچ ہے اور یہ ڈریس وچ ہے یونی سیکس وچ ہے میل فی میل دونوں کو یوز کر سکتے ہیں اینالوگ سٹائل میں ہیں نومیرک ڈیجٹ کے ساتھ خوبصورت سی وائٹ کلر کے ڈائل اور بلیک کلر کے نومیرک سینس کے اوپر بیک کو ذرا فوکس کرتے ہیں زوم کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جیپنیز وچ ہے یہ ٹھیک ہے جیپنیز کارز مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے آفٹر مارکیٹ لیدر سٹیپ انسٹال ہے اس کی تھوڑی سی ریڈیم چاہتے ہیں اس کا کچھ ریڈیم ہے اس طرح ہے ٹھیک ریڈیم ہے دوبارہ سے ہم اس کو کرتے ہیں یہ دیکھیں نیڈل بھی جو ہے اس کی ریڈیم کوٹڈ ہیں اور ابر مارکر بھی ریڈیم کوٹڈ ہیں اگر اس کو ہم ریڈ پر ڈالیں تو کچھ اس طریقے کا لوگ دے گی جو لوگ چھوٹے ڈائل پسند کرتے ہیں ڈریس وچ کے توپن کے بہت پیاری وچ اور اس کی میجرمنٹ کتنی آ رہی ہے جناب میجرمنٹ آ رہی ہے 32.15 میل فی میل دونوں اس کو یوز کر ساتھ تو پرائیس امیزنگلی بہت سپیشل ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد جناب ایک اور ڈائل جو کہ بہتی پیارے کلر کے ساتھ ہے جناب اب اس کلر کو ہم کیا نام دیتے ہیں جو ہمارے بیورز نام دینا چاہیں کیونکہ تھوڑا سا براؤنش ٹچ بھی ہے گولڈن براؤن ٹچ ہے اس میں انیلاغ سٹائل میں نانومریک ڈیجٹ کے ساتھ ایک کلنڈر میں ڈیڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے جی اور آٹومیٹک ہے ٹوئنٹی ون جیولز کے ساتھ ہے سیمن ایس ٹوئنٹی سیس کا کیلبر یوز کیا گیا ہے جی یہ دیکھ لیں نیٹن کرین واش ہے میجر میٹا گرم اس کی کریں نا تو یہ بنتا ہے ٹھٹی ایٹ پوائنٹ پوٹی فائیف ریس پہ اگر اس کو ڈالیں تو یہ کچھ اس ریکیز کا لک دے گی جو کہ بہت خوبصورت ہے ان پالش واش ہے اب یہ پالش ہوئی نہیں ہے لیکن یہ اتنی خوبصورت ہے جی اور دوسرا یہ ہے جی کہ اچھا سٹینلسٹری رہے کافی بھاری واش ہے اور ورکنگ بھی اس کی بہت سمودھ ہے جی ہلکا سجد ہے ورکنگ شروع ہو جاتی ہے اور پرائس آپ کی سکین ٹریننشن ہو رہی ہے اس کے بعد جناب ایک خوبصورت سی واش جو کہ رویل ایس کی واش ہے موویبل بیزل کے ساتھ ہے اور یہ بلیک کلر کا ڈائل ہے جی اور یہ بھی آٹومیٹک ہے جی اور فاکسنگ میرر کے ساتھ ہے جو ڈیٹ کے اوپر فوکس ہوا ہوا ہے تھوڑا سا اس کو مزید زوم کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں جی یہ بھی ٹونٹی ون جولز ہے وارٹر ریزیسٹ ہے ٹو ہنڈر میٹر یعنی سکسٹی فیٹ یہ وارٹر ریزیسٹ ہے جی یہ دیکھیں جی ڈائل اس کا کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے اور اس کا میرر بھی آپ دیکھ لیں گلاس کتنا ساف سترائی جی اور واش جو ہے بہت خوبصورت ہے یہ موویبل بیزل ہے اس کا جی یہ دیکھیں جی آٹومیٹک ہے اور سویس واش ہے یہ اپنے ڈبل لاک کے ساتھ ہے اوپن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہوگی جی ٹو ہنڈر میٹر اور یہ دیکھیں جی رائل ایڈس انٹرنیشنل ٹھیک ہے جی واش جو ہے بہت پیاری ہے کافی ہیوی ویٹ ہے اس کا میجرمیٹ اس کی کریں تو بیزل کے ساتھ کی میجرمیٹ بن رہی ہے تقریبا فورٹی ایم ایم بن رہی ہے جو آپ کو نظر بیاری ہے تھرٹی نائن پونڈیسٹ ہے جی اور اگر اس کو رسٹ پر ڈالیں تو یوں نک دے گی ایک خوبصورت لک ہے پیاری واش ہے اس کی وہ پالش کی ضرورت ہے پالش کرتے ہی اور بھی خوبصورت ہو جائے گی اور پرائس آپ کی سکیم کے تنشن ہو رہی ہے آٹومیٹک ٹوینٹی ون جیولز موویبل بیزل فاکسنگ میرر اور وارٹر ریزیس ٹو ہنڈر میٹر ٹھیک ہے جی لاسٹ میں جناب سیکو کی ٹائٹینیم میں بنی ایک خوبصورت سی واج ٹھیک ہے بہت ہی لائٹ ویٹ ہے کیونکہ ٹائٹینیم ہوتا ہی لائٹ ویٹ ہے اور کلوز سکریو بیک ہے انالوگ سٹائل میں نانو میرک ڈیجٹ کے ساتھ کرنڈر میں ڈیڈیڈیٹ کی فیسیڈیٹی ہے اب جناب یہ دیکھیں جی اور یہ بھی جیڈیئر موڈل ہے ہم اس کو چیک کر آ لیتے ہیں آپ کو کرنڈر جیسے یہ کریں تو جناب یہ دیکھیں یہ ڈاؤنوڈ کریں گے تو ڈیٹ چینج ہوگی اپورٹ کریں گے تو ڈیٹ چینج ہوگا اچھا جی انالوگ سٹائم میں اور اس کا ڈائل ہی ہنڈرڈ پرسٹنٹ ہے کوئی رسٹنگ فیڈنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے واج بود میچنکلی میں اور یہ دیکھیں جی اس کا ریڈیم اگین آپ کو اس کا ریڈیم چیک کر آتے ہم کہ ریڈیم میں آپ کو جو ہے نیڈل جو ہے نا ریڈیم کوٹٹ نظر آئیں گی تو واج جو ہے جی کافی لائٹ ویٹ ہے خوبصورت بھی ہے اور اس کی میجرمنٹ کرتے ہیں تو ڈائل سائز ویڈ کیس کے ساتھ اس کی میجرمنٹ بن رہی ہے جناب تھرٹی سکھ ایم ایم بن جاتی ہے تھرٹی پائی پوائنٹ نائٹی سی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں لیڈر سٹیپ بھی انسٹال کر سکتے ہیں ٹوئنٹی ایم ایم کے لگ ویڈ کا اور ٹائٹین ایم کے ساتھ بھی ایس کرنا سکتے ہیں اور پرائیس آپ کی سکین پر مینشن ہو دیئے تو ویرز اگر آپ ان میں سے کوئی بھی واج پرچیس کرنا ساتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی اپنا آڈر دے سکتے ہیں اور ہمارے ویٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا آڈر دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ویرز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اپنی سیجیشنز کامینٹسز ویڈیو کا فیڈبیک آپ نے ہمارے سا لازمی شیئر کرنا ہے ویب سائٹ کا نام ہے سی لائف شاپ ڈاٹ کام جہاں پہ آپ کو تمام قسم کی پری اون برینڈڈ اور ایتھینٹک واچز مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کیش آن ڈیلیوری کی فیسیلیٹی پورے پاکستان کے لیے ٹوٹلی فری ہے یعنی جو پرائیس ہم نے آپ کو پتائی ہوتی ہے ویب سائٹ یا ویڈیو میں ہم پتاتے ہیں اسی میں ہی کیش آن ڈیلیوری کے اماؤنٹ انکلوڈ ہوتی ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اپنی ہمیں اپنی فیملی کا بہت بہت خیال لگیں اللہ حافظ